بھائی ماں سو گیا ہے میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں بیان شروع کر سکتا یہ تمہیدی باتی ہیں میں یہاں پہ رو میرے ذمہ زیارتیں ہیں بیان نہیں ہیں ڈیٹ کے ذمہ کیا ہوتی ہیں زیارتیں ہوتی ہیں بے زیارتیں کرا کے ان کو باپس دے توجہ فرمائیں محمد توجہ ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے میرے کملی والے مرحوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سبحان اللہ میرا امت سے تہلے گا اللہ اس کے بدنے میں جنت میں ایک درخت لگائے ایک سیکنڈ کا وقت نہیں لگے گا اس کو سبحان اللہ کہتے ہوئے جب وہ جنت میں درخت لگے گا دنیا جیسا درخت ہوگا کہ ایک منٹ کے اندر بندہ اس کے اطراف کھوم کا واپس آ جائے نہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے سو سال تک دوڑتا رہے اس کا سائے بھی ختم ہے دوسری روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت ایک چٹیر میدان ہے جنت ایک چٹیر میدان ہے ہمارے آمال اس کو مزین کریں گے مہاباغات بھی لگیں گے محلات بنگلے بھی تعمیر ہوں گے ہمارے آمال اس کو مزین کریں گے چٹیر میدان کو کہنے والے نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے اللہ علیہ وسلم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو خجج کرام ہم وہ آمال کریں جن آمال کی وجہ سے ہماری آخر بنجھا ہے جنت بنجھا ہے ان آمال سے رکھیں جو آمال ہمیں جہنم میں لے جانے گا ہمارے پرکستان کے بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب دامت برکات عمر آئی ہے وہ کبھی کبھار بچے کھڑے ہو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بچہ بتا تیرا گھر کہاں ہے وہ بتاتا ہے میرا گھر فلان لاہور میں ہے یا فلان بستی میں ہے یا فلان جاکے میں ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ذہن پہ زور دے کر بدا تیرا گھر کہاں میں ہے بار بار پوچھتے رہے ایک آدمی نے لکمہ دیا کہا میرا خیدہ ہے حضرت کو میرا در جنت میں ہے امتی آیا بھی جنت سے ہے واپس جائے گا بھی جنت سے لیکن یہاں اتحان کے لیے آئی ہے زندگی بنانے کے لیے آئی ہے عارضی زندگی میں جو ملی ہے ہمیشہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ملی ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں بس بوٹی بھنگلے بھیکٹیاں بنانے کے لیے ہمارے بابدارہ کہاں ہیں پیچھے سلسلہ دیکھیں کہاں ہیں زیر زمین چاہتی میں میں ایک دن محبوب اپنے صاحب اکرام کے درمیان میں ہے یا یوں کا ہوں چاند اپنے ستاروں کے درمیان میں ہے اشارت فرماتے ہیں بتاؤ دنیا پہ امید تکنیے لے کر یہاں پہ وقت گزار رہے ہو ایک صاحبی بولتا ہے محبوب صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ زوہر کی نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی زوہر کی پڑھتا ہوں دوسرے سے پوچھا اس نے کہا اثر کی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی دوسرے سے پوچھا اس نے کہا اثر کی پڑھتا ہوں مغرب کی پتنی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی ایسے پوچھتے رہے محروق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہت بڑی امیدیں بتاہتی ہیں دنیا میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھتے ہو تو مجھے مجھ سے سن لو میں محمد الرسول اللہ یہ کہتا ہوں ایک طرف نماز کا سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف پھیل سبوگا یا نہیں سبوگا حجیلی کرام اگر سنجھیں یہ بہت بڑا مشکل راستہ ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ یہ قید خانہ کہا گیا ہے اور کافروں کے لیے جنت کہا گیا ہے اد دنیا سجن المومن و جنت القافر کہیں گے اس وقت تو سب چیزیں یہاں پہ ان کے پاس ہیں زیب و زینت قافروں کے پاس ہیں لیکن یہ قافروں کے لیے جنت بنی ہوئی ہے جو آخرت ہے ان کے لیے جہنم ہے مشرقوں کے لیے آخرت جہنم ہے مسلمانوں کے لیے جنت ہے لیکن جنت جانے والے آمار تو کریں حجیلی کرام ہمارا سفر طیف کا سفر ہے مابوب کا ایک بچپٹ کا سفر ہے اما حلیمہ کے ساتھ ایک ختم نبوت کا بعد کا سفر ہے اور سفر بھی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ دو منوک سفر ہیں ایک سفر جو بھی آپ جنہیں وہی بیان کر دیتا نبوت کے بعد والا یا بچپن والا جے بچپن والا یہ نبوت کے بعد والا کہہ رہے ہیں آپ نبوت کے بعد والا کہہ رہے ہیں دونوں کر دیں آپ کے نین سے بیدار ہوں تو دونوں کریں پھر دروشی پڑھیں موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ يوقفا والسلات والسلام على سید الرسول والسلات والسلام على أشرف الرسول وخاتم الانبیاء موسیقی پھر دوائی زیاد الرسول آیه رسول موسیقی ٹی موسیقی 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 ایلاللہ موسیقی 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 اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت مزع للناس لالذی ببکت مبارک و عدل العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی موزع آخر ما تم الحج والعمر تللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لا اقسم بهذا البلد ما انت حل بهذا البلد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکون احب ایلیه من والده وولده والناس اجمائیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابیک النجوم فب ایہم افتدیتم افتدیتم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الكریم و نحن على ما قال ربنا و نبینا لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد و انزله المقعد المقرب عندك يوم القیامة یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلهم هو الحبیب التي ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم اللہم رب شرح لي صدری و يسر لي امری محضل عقدتا من لسانی افتحو قولی اللہم رب زمنی علمان اللہم رب زمنی علمان اللہم رب زمنی علمان اللہم رب زمنی علمان اللہم رب یسر ولا توعصر لکم من بالخیر و بکنستعین حضور آئے تو صدوے آفرین شفا دہی دنیا حضور آئے تو صدوے آفرین شفا دہی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مجھے جی کرام مقدس متحر منور کتاب میں چار مقامات میں تلاوت کیے ہیں زخیرہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ایک حدیث آپ حضرات کے سنائی ہیں بنکہ دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ جللہ شان ہو کی بارگاہ میں التجار زو کرتا ہوں کہ مجھے صحیح بات کرنے کی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیح اجاج کرام جو میں نے پہلے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے مکت المکرمہ کی فضیلتوں کا بیان ہے دوسری آیات مبارکہ کے اندر حج اور عمرے کا بیان ہے عمرے کے مسائل بیان کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو جب آپ حج پہ آئیں گے تو حج کے بھی آپ کو مسائل بیان کریں خجاجی کرام تیسرا اور جوتھا مقام جو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ جللہ شان ہو نے اپنے پیارے محبوب کی شہر کی بھی قسمیں اٹھائیں ہیں چہرے کی بھی قسمیں اٹھائیں ہیں ظرفوں کی بھی قسمیں اٹھائیں ہیں جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کی سامنے پڑھی گئی ہیں پہلی حدیث کے اندر محبوب نے ارشاد فرمایا میرے جان نسال ساتھیوں اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب مال سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ جان سے بھی زیادہ مجھے محبت رکھنے مانا ہے جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر جنہوں نے اللہ کی بیارے محبوب کے ساتھ محبت رکھی ہے ایسی محبت اگر میں مثال دے دوں بے جا نہیں ہوگی کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹوا دی تھی عرب کے نوجوانوں نے میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر گردنے کٹوا دی ہیں فرمایا ان کی اصحابی کن نجوم یہ میرے ستارے ہیں اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدائیتم ایتدائیتم میرے ستاروں کی تباہ کرو اتدار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے فلا پاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے رجی جی کرام سائل کہتا ہے مکت المکرمہ کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں میں نے ارز کیا ہے سائل آپ فضیلتیں بیان کرو جب بڑی فضیلت آئے گی میں کہوں گا مکت المکرمہ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہنے لگا قرآن مجید میں آپ نے پہلی آیات ہی تراغت کی ہے ان اولا بیت دنیا میں سب سے پہلا گھر وہ کس کا ہے بولو بھئی جس کا تواف کیا ہے سب بولو جنہوں نے تواف کیا ہے وہی بولے اللہ کا گھر ہے ان اولا اول کہتے ہیں پہلے کو بیت کہتے ہیں گھر کو ان اولا بیت وزیال الناس لوگوں کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے لہذا بیت اللہ کی وجہ سے مکت المکرمہ کی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے میں نے سہل کو جواب دیا مکت المکرمہ کی یہ فضیلت ہے میں مانتا ہوں لیکن بڑی فضیلت کی بات کا نہیں ہے بڑی فضیلت نہیں ہے بڑی فضیلت میرے سینے کے اندر موجود ہے کہنے لگا قرآن مجید نے مکہ کو لن لذی بی بکہ کہا ہے مبارکہ کہا ہے مبارک جگہ ہے وہ حدل العالمین عالمین کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے یہ سب فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے میں نے کہا سب فضیلت ہے میں مانتا ہوں تصدیق کرتا ہوں قرآن پہ میرا ایمان ہے قرآن ہمارے زندگی کا قانون والی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے تو حجاجی کرام میں نے کہا یہ سب فضیلت ہے لیکن بڑی فضیلت نہیں ہے بڑی فضیلت میرے سینے کے اندر موجود ہے کہنے لگا بڑی فضیلت جلو بیان کر دیتا ہوں شاید اتفاق ہو جائے میں نے کہا جلتی کرو ہمارے اکثر حجاجی کرام درمیان میں سو گئے ہیں بچارے لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہے نید کرنے کے لیے جو کہ سکون کی جگہ ہے بھئی نید کرنے کے لیے بیدار ہو جاؤ سکون سے زیادہ بہتی رہے جب آنکھ بھگ ہوگی نا پھر آنکھ نہیں کھلے گی توجہ کرنے آئے سہل کہتا ہے مکہ مکہ المکرمہ میں جو بیت اللہ ہے بیت اللہ کے کونے کے اندر ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے حاجی جب اس کو بوسہ دیتا ہے حاجیوں کے گناہوں کو چوز کر انہیں پاک صاف کر کے ایسے واپس بھیجتا ہے جس طرح ماں کے بدن سے پیدا ہوئے میں نے کہا مکہ المکرمہ کے اندر جو بیت اللہ ہے بیت اللہ کے کونے کے اندر جو حجر اسود ہے اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں یہ فضیرت ہے لیکن بڑی فضیرت نہیں ہے بڑی فضیرت میرے سینے کے اندر موجود ہے حجر اسود تو میں نے ارز کیا وہ پتھر ہے جس کو مراد پیغمبر نے داماد حیدر نے سیدنا فاروقی آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نہیں سمجھائی میرے پاہ سنجھو سیدھے ہوتے کا کمائنا حجر اسود تو ایک پتھر ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے عمر تجھے اس لیے بوسا نہیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے فاروقی آزم تجھے اس لیے بوسا دے رہا ہے کالی کمری والے محبوب اگر محبوب تجھے بوسا نہ دیتے عمر کبھی تجھے بوسا نہ دیتا میں نے کہا یہ فضیرت ہے لیکن بڑی فضیرت نہیں ہے سہر کہتا ہے قرآن مجید کے تینویں پارے میں ربنا انی اسکند من ذریتی بی وادن غیر زی ذرعن انت بیتی کل محظم مکہ کی یہ وادی غیر زی ذرع تھی اللہ کے دوست اللہ کے خلید اپنے لخت جگر کو لے کر آتے ہیں حضرت اسماعیل کو اپنی گھر والی حضرت حاجنہ کو لے کر آتے ہیں یہاں آبادی کا سبب بنے ہیں آج حق المکرمہ کی فضاؤں کو تو دیکھو پہاروں کو تو دیکھو پنوارات کو تو دیکھو تجلیات کو تو دیکھو لہٰذا یہ تو اتفاق کر لو یہ بڑی فضیرت ہے مطق المکرمہ کی مسکرہ کر میں جواب دیا ہے پیغمبر کے میں پیغمبر کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں اما حاجنہ کے تقدس کو بھی سلام کرتا ہوں یہ فضیرت ہے لیکن بڑی فضیرت نہیں ہے بڑی فضیرت تو یہ ہے کہ بیٹا بھی پیغمبر ہے بڑی فضیرت تو آنے والی ہے یہ فضیرت تو وہ ہے کہ پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر ہے باپ بھی پیغمبر ہے بیٹا مزدوری کا کام کرتا ہے باپ مستری کا کام کرتا ہے بیداللہ کو ایک دوبارہ شکل دی گئی ہے پھر دعا مانگی ہے رب پناہ وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولَ نہیں سمجھائی بیرے بات تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ ٹیم بھنپل کم ہے اشارتاً آپ شیطرہ تھک گئے ہوں میں کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں لیکن اس سے پہلے حاجیوں کو بٹھاتے آج تھک گیا ہوں دونجو رکھنی ہے مجھے جے کرام میں نے کہا پیغمبر جبنے پیغمبر کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں اما حاجرہ کی تقدس کو بھی سلام کرتا ہوں یہ فضیرتی ہیں لیکن بڑی فضیرت نہیں ہے ان کینوں کو کیوں سلام کرتا ہوں ان کی اداؤں کو میرے رب نے پسند کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کی صورت دین کا حصہ بنا رہا ہے ان کی ادائیں ہمارے لیے دین کا حصہ بن چکی ہیں ہم قربانی کیوں کرتے ہیں جمرات کو تن کے لیے کیوں مارتے ہیں مناہ میں قیام کیوں کرتے ہیں جب میرے اللہ کو میرے رب کو اپنے نیک بطل کی ادائیں پسند آ جاتی ہیں پھر وہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں مجھے جے کرام میں نے کہا یہ فضیرتی ہیں لیکن بڑی فضیلت نہیں میں نے لگا بڑی فضیلت خونسی ہے میں نے کہا بڑی فضیلت آپ یہاں تک تھک گئے ہیں تو میں بڑی فضیلت سناتی بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ سبحان اللہ کے آواز بھی نہیں آ رہی میرے گلے میں درد ہو جائے گا یہی سن جو کہا کہ ان کے پلے کچھ پڑا بھی نہیں ہے کیونکہ سبحان اللہ جب میں ہی کہیں گے مجھے کیا پتا جلے گا یہ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں تو حجاج کی راہ یہ فضیلت اب انہیں بھی بیان کی ہے غیر انہیں بھی بیان کی ہے یہ ایک بزرگوں نے بیان کی ہے اشعار کی شکر میں جب ان کی اشعار میں نے مطالعے میں دیکھ رہا تھا اشعار نے میرے دل کے درازے کو دستک دی میں تو یہی سمجھا ہے اس کے سمندر کو گوزے میں بزرگوں نے بانکہ دیا ہے کیا اشعار ہیں اشعار بیان کرنے سے پہلے میں کہہ دوں زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا جن و بشر نہیں تھے ملیکہ نہیں تھے کوئی نظام نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کی ہی فضیلت ہے نہیں سمجھائی میرے باہر سمجھائی ہے کس کی اس کی ہی فضیلت ہے اس کو اب اشعار کی شکر میں بزرگوں نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے لکش روح محمد بنایا گیا اب پتہ جلا بیان سنیں گے سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقاں کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی کیا قربان جاؤں اس مرد کلمدر پر کیا نظر تھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی کہاں کہاں لے گیا ان تینوں الفاظوں کو دنیا میں محمد ارش بے احمد قیامت کے دن محمود نہیں سمجھے نہیں سمجھے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں لا محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا جس کی شفقت بے حد و بے انتہا جس کی رحمت تخیل سے بھی مابرہ جو عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت اس کو سجایا گیا مجھے حشر کا ڈر کس لیے اے قاسم میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ جن کے قدموں کے نیچے جنت بچھائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا دروشن